بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جلیل خان قراجی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جوید بٹ کتل کیس کے حوالے سے کچھ اہم ترین اور کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں کو آپ کے سامنے رکھنی ہیں کیونکہ جب سے شوٹرز گرفتار ہوئے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ نہیں بلکہ ہر آنے والے گھنٹے کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کچھ نہ کچھ نئی چیز ہمیں ملتی ہے کچھ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شوٹرز نے پہلے دن ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ ہمیں کس نے بھیجا ڈیل ہمارے ساتھ کس میں ہوئی کیونکہ عمران کشور صاحب تھے اور افتاب آوان صاحب تھے اور اس کے ساتھ فیصل شریف صاحب تھے ان تیروں نے مارڈل ٹاؤن میں جو سیئے ایک آفیس ہے وہاں پہ تفتیش کی اور اس تفتیش کے دوران سب کچھ عمران کشور صاحب نے اس کے بعد سنا اور اس کے بعد پھر اب جو ذرائع سے پتا چل رہا ہے وہ بسی کے لیے عمران کشور صاحب ہی بتا رہی ہے اب ذرائع یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ شوٹرز نے پہلے دن سب کچھ بتا دیا تھا لیکن جو پولیس ہے وہ اپنے طریقے سے تھا کہ تفتیش متاثر نہ ہو وہ کچھ تھوڑی تھوڑی چیز نہیں جہاں تک بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ چیز بتا دی جائے تو اب اس کا کوئی ایسا بھی پڑھتا تو وہ اتنے تک ہی بتا دیتے ہیں تو بہرحال اب اس کہانی میں ایک اور نیا شخص شامل ہو چکا ہے بیسیکل یہ اب چار شخص شامل ہو چکے ہیں بلکل یعنی جو پلینر کی جا رہے تھی جو بہتبار صاحب کے قتل کی اس میں چار لوگ شامل ہیں دو گزشتہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں دو شخص جس میں ازر شوٹر تھا اور اس کا ساتھ تھا الیاس ازر پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے شوٹ کیا الیاس اس کا موٹر سیکل چلا رہا تھا اس کے ساتھ ایک اور بندہ اب اس ٹیم میں شامل ہوا ہے اس کا نام ہے افزر افزر رکشے کے اوپر رکشہ چلا رہا تھا اور یہ بھی اب پولیس کے ذراعے سے یہ پتا چلا ہے یہ تقریبا پچھلے پانچ ماہ سے یہ پلیننگ کر رہے تھے اور جس میں یہ تھا گیا ہے کہ امیر مصرک کے ساتھ رابطے میں تھے امیر مصرک ان کے ساتھ رابطے میں تھا ایونکہ شوٹر ازر کے گھر تک جو راشن بھی پہنچایا جاتا رہا وہ بھی امیر مصرک کی گھر سے ہی جاتا رہا تو پچھلے پانچ مہینے سے یہ پلیننگ کر رہے تھے کہ کس طرح اور کس اٹنگ کی جائے کیا احساب قداب کیا جائے اور پچھلے پندرہ دن سے یہ جوید ورد صاحب کی رائکی کر رہے تھے اور اس میں رائکی میں یہی تائب آیا کہ جو افضل ہے وہ رکشہ جلائے گا اور رکشہ گاری کے آگے ہوگا جو ہی گاری تھوڑے سے وہ رکھے گی جب اس کے آگے آئے گا تو پیچھے شوٹر ازر اور الیاس بیٹھے ہوں گے الیاس موٹسائیکل ڈرائیو کرے گا ازر اس کے پیچھے ہوگا تو ازر شوٹ کرے گا بلکل ایسا ہی انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو ضرائع بتا رہے ہیں شوٹر ازر اور الیاس کو گرفتار ہو گئے تھے خیبر پفتو خان سے ان کو گرفتار کیا تھا اب جو افضل نامی بندہ ہے اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے لیکن ایک چوتھا کردار جس کا نام عارف بتایا جا رہا ہے عارف میں گزشتہ ویڈیو کا اندر یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں عارف کا تعلق بیسیکلی پتوکی سے ہے اور عارف وہ شخص تھا اس کے اوپر الزام یہی تھا کہ انہوں نے ان تینوں کا رابطہ امیر بسپ سے کروایا اور عارف بیسیکلی جو ان کا اڈا ہے ٹرکہ والا جہاں پہ ان کا جو ڈیرہ ہے وہاں پہ وہ رہتا تھا اور اس کے ساتھ پھر ان کی مراقات اس عزر کے ساتھ ہوئی اور عزر پس نے کہا کہ آپ کو ایک کام دینا چاہتا ہوں اگر وہ آپ کام کر جاتے ہیں تو پھر آپ کے زندگی سبر جاگی تو وہاں سے یہ اس چیز کا آغاز ہوا پولیس اس کے اوپر خاصی تفتیش کر رہی ہے تحقیق بھی کر رہی ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ تیفی بٹ صاحب کے حوالے سے ایک بات کی جائے یا پھر امیر مصب صاحب کے حوالے سے بات کی جائے اس وقت پولیس اس کنڈیشن میں آئے تاکہ جو لہور کی فضاء ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے اس کو کول ڈاؤن کیا جا سکے کیونکہ اس وقت خوف و حراز پھیلا ہوا ہے تیفی بٹ صاحب کے حوالے سے ہو یا پھر امیر مصب صاحب کے حوالے سے ہو تو ان دونوں کے جو وارانٹ ریڈ وارانٹیں وہ جاری ہو چکے ہیں تیفی بٹ صاحب کو بھی پاکستان میں لائے جائے گا اور امیر مصب صاحب کو بھی پاکستان میں لائے جائے گا لیکن یاد رکھئے دونوں گروپ ایوان کی میں گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ صرف یہ دون خاندانوں کی بات نہیں ہو رہی یہ دشمنی دو خاندانوں کے درمیان نہیں ہے ان میں سے ایک اور بڑا گروپ ہے جس کو پولیس کا گروپ کہا جا رہا ہے پولیس کے عالی افسران اس سائٹ پر بھی موجود ہیں پولیس کے عالی افسران اس سائٹ پر بھی موجود ہیں ایوان کی جو ان کی خاندانی صلح ہے وہ نہیں ہو پا رہی اس میں ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ پولیس کے عالی افسران اس میں شامل ہیں اچھا ایوان کی جہاں تک بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جو شوٹرز اظہر اور الیاس نے انکشافات کیے ہیں اس سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس صرف پولیس کا جو مکروح چرائے وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو جس کی وجہ سے ان شوٹر حضرات کو میڈیا کے سامنے دیڑیں گشت کیا جا رہا